جس وقت غلامہ نے ارز کی تھی مولا علی حیدر قرار نبار کر دے اندر حضور پیاس بڑی شدیب لگی ہوئی ہے مولا علی حیدر قرار نے فرمایا اے غلاموں ایتھو زمین نکھو تو تھلو پانی نکلائے گا حضرات غلامہ نے زمین کھو دیئے تھلو پانی نکلی ہے تھلوے تو دھوما نکلی ہے حضرات اسے تمہیں دھوٹے کا پتھر ہے جس وقت سارے غلاموں سے پتھر نو ہٹا دے بینے لیکن پتھر نہیں ہلے آنے سامنے سایان دا گر جائے ایک پادری پیاں تک دائے حضرات سارے مندل نو پیاں دیکھ دائے ان حضور دے سارے غلام حضور دے سارے صحابی حضرات پتھر ہٹانا جاندے نے لیکن پتھر نہیں پیاں ہلے دا مولا علی نے دیکھیا ہے آپ چل دے چل دے آگے آپ جس وقت قریب آئے نے حضرات مولا علی حیدر قرار نے آپ نے اشارہ فرمائے اور تیرا رجب مو مولا علی حیدر قرار دماد رسول میرے مصطفا کریم امام الامبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دماد نیتے اس پکیزہ تے تیبات تاہرہ تے پاک حسیدہ انوانوں اج میں چنیا کہ مولا علی دی بار کا دن در حاضری لگوائیے کہ تیرا رجب مو آپ دی بلادت مولا علی رب کائنات نے بڑی اشانہ آتا کی تھی اور بڑے مقام آتا کی تھی اللہ نے اپنا ولی بنایا تمام ولی ادھا سردار بڑی اشانہ بڑے مقام بڑے رتبے پائے آپ نے مولا علی احید میں قرار آپ کی ولادت کا وقت قریب ہے آپ کی جس وقت ولادت ہوئی میرے مصطفا کریم امام علی علیہ وسلم ملک کے شام دن در سفر دے حضور سفر تو واپس آئے کسے نے پیغام دیتا نبی باگ دیبار کا دن در حضور ٹاڑے چاچے لگار رب نے پتر دیتا ہے پتر پیدا ہویا ہے لیکن پتر اکھا نہیں پیا کھول دا نبی باگ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چال دے چال دے اپنے چاچے دے گھر آئے اپنی چاچی جانتے قریب گئے حضرت فاطمہ نے پول گئے تیجاتی آئے چاچی لیا ذرا میرا ویر میری چولی جندر دے پا چاچی بڑی پریشان ہے ارض کر دیئے سونیا محبوب آمدی نے دیا تاج دارا سونیا راب نے پتر دیتا ہے لیکن پتر اکھاں نوے گھنی ساکتا جدن دیئی پیدائش ہوئی دیئی ولادت ہوئی سونیا انہیں اکھا نہیں کھولیا میرے مصفہ قریب امام علمی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچی پریشان نہ ہو یہ پہلے انہیں اکھا نہیں کھولیا نے کوئی کہلے نہیں اج اکھا کھلان والا آ گیا ہے میرے مصفہ قریب امام علمی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نے اٹھایا جنہ حدت دی قسم رابطہ قرآن اٹھان دے کہ یدلدہ ہی فوقائی دی یدلدہ حدت دن در مولا علی آئے علی پاک نے جلدی رنال اکھاں کھولی گا دنیا دار تھا کوئی بھی شوپ دنال تلک رکھن والے افراد پیدا ہو بچے دی ولاد تو ہوئے تھے کوئی اکھا کھول لیتے ہیں سامنے اپنی دائی نو تک دائے کسے بچے نے آگ کھولی اپنی ماں نو تکیا کسے بچے نے آگ کھولی کہ دنیا دار نے کسے رشتے نو تکیا لیکن وہاں علی تیری شان تو قربان جاما علی پاک نے انہی دیر تک آنکھ کھولی نہیں جتنی دیر تک سونے ماہی دا مکھڑا تک نہیں لیا علی پاک نے آنکھ کھولی کہ حضور کے چہرے دیزیارت کی تھی آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے وقت گزریا میرے مصطفا قریب امام علمبی علیہ السلام دے غلامو علی پاک تا اشار علی پاک تا مقام علی پاک تا رتبہ کیئے اگر کوئی دنیا دار کوئی پیدا ہوئے کسے نگردی دیتی ہو دے باک نے کسے نگردی دیتی ہو دے مامی نے کسے نگردی دیتی ہو دے چاچے نے کسے نگردی دیتی ہو دے ماں نے سارے رشتہ دارہ نے کسے نہ کسے افراد نے نگردی دیتی لیکن علی پاک دی شاہ تو گربان جاوا اور کسے نو گڑنی ڈھٹی تے جناب شہر دے نال کسے نو چینی دے نال کسے نو پٹھیائی دے نال لیکن علی پاک دی شاہ تو گربان جاوا علی پاک دی شاہ تو گربان جاوا علی پاک نو کسے پٹھیائی بھی گڑنی نہیں کسے چینی بھی گڑنی نہیں کسے شہر بھی گڑنی نہیں وہ علی تیرے رد میں تو گربان جاوا علی کی موہ دے اندر مصفحان اپنی زبان بھائی علی زبان چوستے جا رہے ہیں نار مصفحان چہرے دی زیارت کر دے جا رہے ہیں زبان نو چوستے نہیں واہ علی تری شانت و قربان جاما کسے نو گھٹی کسے نو مالت نے دیتی کسے نو بیٹے نو دیتی کسے نو ویر نے دیتی گھٹی دین دے جا رہے ہیں لیکن علی پاک تری شانت و قربان جاما علی نو گھٹی دین والا کوئی عام نہیں بلکہ امام مہدوی سلطان میرے مصفحان علی پاک گفتونوں کے لے کے چلیئے وقت گزردہ گیا علی پاک حضورتی بارگا چائے میرے مصفحان قریب امام علیہ السلام نے فرمایا علی ایک گالت اداس ہی آقا پوچھو فرمایا علی اپنی ولادت تو فوراً بعد تو اکھاں کیوں نہیں کھولی میں کہنے چکیا کہ تو اکھاں کھول لیا آئے علی پاک دا جواب سنو تڑپ جاؤ گے علی پاک نے رکی تھی سونیا مدینہ دیا تاج دارا علی دا تے دیلی ایک کردہ سی سامنے چہرہ مصفحہ ہوئے علی پیر ہی اکھاں کھول لیا سونیا میں پیٹھے چہرے لوں پہلے سب تو پہلے دیکھنا چاہنا سا اے علی پاک دے شاہ نے آپ تھی ولادت ہوگی وقت گزردہ گیا علی پاک نے رب انہیں بڑی آئی شانہ عطا کی تے بڑے بڑے مقام عطا کی تے علی پاک علی مرتبہ سفٹے جا رہے تھے آپ نے غلام نال سفٹے پہ جاندے نہیں جنگ دا مقام میں علی پاک رس سے بندر ایک جگہ دے قیام فرمایا رک گے غلامہ نے علی پاک دی بارگچتی گچتی حضور پیاز پڑی شدید لگی ہے علی پاک کہنے کے ایتھو زمین نکھو دو تے تھلو پانی نکلے گا لوگ کہنے نے نبی پاک روی میں غیب نہیں میں کہنے نبی پاک دی دے شان وراول ورای اسی نبی نبی علی دی گلپے کرنے ہیں علی پاک دی گلپے کرنے ہیں جنہوں میرے مصطفحہ نے فرمایا انتا خی علی تو دنیا دے بھی میرا بھی رہے آخر چوی میرا بھی رہے اور مزہ داری دی بارگے بے میرے مصطفحہ نے خود فرمایا علی تو دنیا دے بھی میرا بھی رہے آخر چوی بھی رہے علی پاک دے میں عشق کے محبت تقاضے کو قربان جاما جتنی زندگی گزری یہ علی پاک نے ایک وری بھی مصطفحہ نے اپنا ویر کہہ کے نہیں بولایا بلکہ امام لمبیام مصطفحہ کہہ کے ہی بولایا ایک وری بھی ویر کہہ کے نہیں پتارے حضرت مولا علی حضر قرآتی سے وقت اس مقام سے رکے غلامہ نے ارزگی دی حضور پیاس بڑی لگی ہے آپ نے فرمایا زمین کٹو پھلو پانی نکلے گا سامنے سائن یاں دا گھر گیا دیکھ پادری بیٹھے جڑے سارے منزر نوے ایک دا پی آئے تک دا پی آئے مولا علی حضر قرآتی نال جتنے بھی غلام دونا زمین پوٹی زمین پوٹی دے تھلے پانی ضرور لیکن اسے پانی دھوٹے کا پتھر جتنے بھی غلام نال سارے سارے غلام پتھر نو پہ ہٹا دے دیں لیکن پتھر نہیں پیا ہاتھ دا آؤ فر عزیزہ نگرامی قدر اُدار جنگ دے مقام دے رستے دے اندر ایک مقام دے اُدھے جس وقت قیام فرمایا ہے میرے مصفہ قریم امام علمی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والو اجلی پاک دی شان چھنے والو رب کائنات میں مولا علی حیث دے قرار نو حضرات کتنی اشانہ کتنے مقام عطا کیتے نے جس وقت غلامہ نیت کی تھی مولا علی حیث دے قرار نبار کر دے اندر حضور پیاس بڑی شریف لگی ہوئی ہے مولا علی حیث دے قرار نے فرمایا ہے اے غلاموں ایتھو زمین نکھو تو تھلو پانی نکل آئے گا حضرات غلامہ نے زمین کھو دیئے تھلو پانی نکلی ہے تھلوے تو گھوہ نکلی ہے حضرات سکومے دھوٹے کا پتھر جس وقت سارے غلاموں سے پتھر نو ہٹا دے بینے لیکن پتھر نہیں ہلیا ان سامنے سایاں دا گر جائے ایک پادری پیاں تک دائے حضرات سارے مندلوں پیاں دیکھ دائے ان حضور دے سارے غلام حضور دے سارے صحابی حضرات پتھر ہٹانا جاندے نے لیکن پتھر نہیں پیاں ہلے دا مولا علی نے دیکھیا ہے آپ چل دے چل دے آگے آپ جس وقت قریب آئے نے حضرات مولا علی حیدر قرار نے آپ نے اشارہ فرمائے اشارہ کیتا جس وقت اشارہ فرمائے حضرات جلدی دنال پتھر ہٹ گیا ان سایاں دا پادری سامنے بیٹھے دوردہ دوردہ آگیا آگے کہنے غلاموں مولا علی حیدر قرار نے کیوں کیوں وجہ کیے کہندہ ذرا رک جاؤ ایک سوال دا جواب دے دیو ہاں ہاں پوچھ کی پوچھنا جانا ہے کہندہ دسو دوسری اللہ دے نہ پیو مولا علی حیدر قرار نے فرمایا نا نا میں اللہ دا نبی نہیں میں اللہ دے نبی نہیں میں دے اللہ دے نبی دا غلاما حضرات اس بات دیرے جملے سنو تڑپ جاؤگے کہندہ جے تُو نبی نہیں پھر علی ہو میں گا مولا علی حیدر قرار آپ کہنے لگے کرنل پہلی ملاقات جتے تینوں کے جو پتہ ہے کہ میں علی ہوں کہنے لگا حضور عصی اپنی ہاں کتابوں دے در پڑی ہے کہ ایس کمے دا پتھر یہاں دے اللہ دا نبی آکے ہٹائے گا یہاں اللہ دے نبی دا ویر علی آکے ہٹائے گا ایسی شان علی پاک دی ایسا مقام ہے جس وقت اس سارا منظر تکیا اس آئیاں دا پاک دری بیان کرنا کیا مولا علی نے شان کہنے لگا لوگوں سنو ان نبی پاک دا ویر اج علی آگے آجے ایسی علی پاک دنوں رب نے شان نہ آتا کی تھی مقام آتا کی تھی ویلہ گزر تک آئے باب جس وقت پاک دری نے ایک آنے کی کی تھی میرا زو کر دائے تھے کہ شیر پڑ گئی ہے بول چھوڑو شہی دو سباناللہ علی پاک دا ذکر سن کے دے مومن تیوں جی خوش ہو جاندہ آئے ساڑے حقید دے دن در الحمدللہ جس سے دنال دوز رکھنے مالا نہیں ایسا سونا دے پاک حقید ہے حضور دے سعبہ دے بھی نوکر اہل بیعت دے بھی نوکر ولیاں دے بھی نوکر سالحین دے بھی نوکر شہادات دے بھی نوکر الحمدللہ ساڑے دے فرقے جاہی دی کیونکہ ایسی گالے کارتے یہ تے موٹے واٹر نہیں جیدی بھی گالے سنو ساڑا تے سنی آن دا دل دون جی تھار جاندہ آئے علی پاک دا یہ ایسا ذکر ہے تے ذکر بیان کری یہ تے بھٹے بھی جوان ہو جاندے نہیں علی پاک دے ذکر دن در تاکہ کی رابنے یہ ایسی رقصی یہ میرے موس صفادی بار کا دن در مرامہ نے سوال کی تا حضور زبے کائنات دے پیارے حبیبن علی پاک نے یہ شان عطا فرمائی ہے تاکے چلیئے اور منگیا کرو حضور تیال دے کرو بس ساڑے طریقے گلت ہو کہنے پاک یہاں انہ دے دین انہ دے عطا اچھے فرق کوئی نہیں شک کوئی نہیں یہ نہ جو منگیا ہوتے لے گئے گئے ہیں یہ تے سخیان دا درواز ہے کہ انہوں نے شیر پڑھو دے ہاتھ چکو جرا جڑے کسے دنال لڑکے آئے انہوں نے نہیں جڑے بڑی دنال میں لڑکے آئے انہوں نے نہیں جڑا حضور دے ایس پکیزہ بزم دندر کہ مولا علی دا ذکر سنن واسی آیا مسکراتو چکو سبحان اللہ ایسے واسی ساڑے سنیا دا کیتا ایمان اسی علی پاک دا ذکر کرنن والے علی پاک دا محبت کرنن والے اسی واسی سی گلی گلی وادی وادی گڑیا گڑیا سے بات دے تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی دونوں ہاتھانو ذرا بلاد کرنو ہاتھ چکلوے جڑی مووی بھی باندیئے حضرات مووی بڑی بڑی دور تنگ جومیں گی بڑے بڑے لوگ سنکے جنابِ آلہ اے لوگانو پتہ لگے گا کوٹ مڈیا ملہ سیاز بورٹے اندر بیٹھ کے حضور دے بلام حضورنن محبت کرن والے الحمدللہ ساٹھا کیتا بھی پاک ساٹھا کیتا بھی صفحہ بھی اے سننی حضور دے سارے صحابہ دی بھی نوکرنے حضور دے آج دے بھی نوکرنے حضور دے وفادارنے اے سوا سے اے لا کوشش کرنے وہ آج علی پاک دی بار کا جسری ہاتھ ریلوانی ہے ہاتھ چکلوے مووی بھالے بھائی ذرا کیمرہ پھیڑ دے نہ نوجوانانوں اے نہ غلامانوں اے نہ حضور دے جنابی اللہ محبت کرنے والے انہوں زرا کیش کرتے بھی علی پاک نظی کر سن سن کے کہنجی خوش پہوں دے رہے کہنجی جنابی اللہ اپنے باز انہوں لہرہ لہرہ کے اے پڑھ دے پینے اہل نظر کی آنکھ کا تارا سہارا علی علی حضرات اسی علی پاک دنال محبتہ کرنوالے اسی علی پاک دنال چاہت کرنوالے ربے کائنات نے علی پاک نوبریا شانہ تاکی دیا نے اے ہو ترواز ہے اے تھے کوئی پہ اولاد آیا ہے اولاد لے کے گیا ہے کوئی کرزدار آیا ہے کرزے تنجات لے کے گیا ہے حضرات اے ہو سخیاں دا درواز ہے حضورٹی آل دا درواز ہے اے تھے جنہیں بھی جوپ گیا ہے حضرات اے تھو جولیاں بھر بھر کے لے کے گیا ہے علی پاک دے گردہ ہو درواز ہے حضرات بڑی توجہ چانا آؤ پھر میں سخیاں دی بات سنایاں گنجدہ سخیئے گیڑی آل سخیئے حضرات اے جے کسے دے دروازے دے چلے جائیے کوئی ایک بڑی جاوے گا تا کر دے گا دوسری بڑی جاوے گا تا کر دے گا تیسری بڑی جاوے گا تا کر دے گا لیکن اے نبی پاک دی آل دا درواز ہے اے تھے جنہوں بھی کوئی آئے ہیں حضرات جولیاں بھر بھر کے لے کے گیا ہے اے تو وقت آیا ہے دس سے کوئی علی پاک دروازے دی آئے ہیں حضرات جنہوں دروازے کھولی ہے انہیں تو منگن والا آئے ہیں کہندے ہیں علی تسی مولا آؤ تسی مولا آؤ آکھیا ہاں میں مولا آؤ تسی سخیئے ہو آکھیا ہاں میں سخیئے ہو کہندے ہیں علی آج کش مانگن آیا میں ملوادہ کرو منو دوگے مولا علی حیدر کر راپ نے فرمایا ہے اے سوالی آہا ترہ مانگتے سئی اے تھے جو بھی آیا ہے جڑا بھی آیا ہے جنہیں جو مانگے آئے اے ترے مصفہ دا دا رے اے ترے علی دا دا رے آلے لبی دا دا رے اے تھے جنہیں بھی جو مانگے آئے اے لینکے چلے گیا ہے ہاں مانگتے سئی کی مانگن آئے ہاں رات آج کوئی روٹی نہیں مانگن آیا کوئی مال نہیں مانگن آیا کوئی دولت نہیں مانگن آیا کوئی شہرت نہیں مانگن آیا ذرا سنو تے تڑپ جاؤگے کہندے ہیں علی آج روٹی نہیں مانگتا آج کوئی پیسہ نہیں مانگتا کوئی دولت دا سوال نہیں علی پاکہ نے سوالی آہا اے تھے مانگ کی مانگن آئے کندر علی بنو اپنا پتر حسین دے دیو حضرات اولاد اچھ والدین دے چکتا دکرا اے اولادنے بڑا پیار کر دینے والدین اپنی اولادنے بڑی محبت کر دینے اونا نو پچھو جنہ دیو اولادنے حضرات والد سارا دین اے مزدوری کرتا رہندا ہے جس وقت گھر جاندا ہے اپنی اولاد روتا کر لیندے کندر کی بلا کریں صاف جدوں سارا دین مزدوری کرنا ہے میرا مالک منو ڈانٹا بھی دے دائیں میرا مالک منو چرکا بھی دیں دائیں لیکن جدوں واپس گھر آ جاننا آگے اپنی اولادنے بڑی محبت کر دینے میری ساری تھکاوت مکر جاندی ہے حضرات مولانی دیکھو لو آج جگر تا دکرا منگیا ہے علی پاک نے انکار نہیں کی تا آنکھیا سوالیاں اے مکیا کہ میرے جگر تا دکرا ہی ذرا روک جاہاں میں اندرو ہو کے واپس آنا حضرات جملے سنو کے تڑپ جاؤ گے انتیس وقت مولانی حیدر قرار اندر کے پریشانی نے تاثرات آگے آج پہلا وقت آیا ہے اگے جڑا بھی آیا ہے جو بھی منگیا ہے حضرات درے مصفحاتو لے کے گیا ہے درے اولادو لے کے گیا ہے آلے نبی دے دردو لے کے گیا ہے حضرات مولانی حیدر قرار آپ نے کیا بھولا مذرہ بھوک جا حضرات اندر گے نبی پاک دی بیٹی سیدہ تیبہ تاہرہ آبیدہ حضرت فاطمہ تو زہرہ آپ جلدی رینار قریب آیاں آگے گنیا ہے علی اچھے وجہ کی ہے اچھے وجہ کی ہے اچھے تاڑے چہرے دے غامی کے تاثرات آگے نے مولا علی کے انہیں زہرہ آج بھوکے درشہ بھا دی آیا ہے زہرہ پاک کے انہیں علی اے کری کوئی نمی بات ہے روزانہ کوئی نہ کوئی شخیہ ہوں دے آگے کچھ نہ کچھ لے کے دور جاندے علی پاک نے فرمایا ہے زہرہ آج کوئی اولاد منگر آج کوئی روٹی منگر نہیں آیا آج کوئی پہنسے منگر نہیں آیا آج کوئی شہرت منگر نہیں آیا بلکہ میرا حسین بیا منگ جائے حضرات اے ترے نبیدہ دارے اے آلے نبیدہ دارے زملے سنو تے ترہ بجاؤ گے حضرات اس وقت اتنی قلبے ماں نے سنیے حضرات نبی پاکتی بیٹی نے اتنے جملے سنے نے ماں دے واسطے تے پڑے بڑے جملے کسے نوں اولاد دے لینا اے کئی چھوٹی گاڑے نہیں لیکن نبی پاکتی بیٹی تو قربان جاوا آپ نے آواد بلند کی دیئے آپ نے بیٹا حسین جی اممہ اممہ جی کی حکمیں حضرات جم نے سنی آئے بڑی توجہ چانوا جس وقت بیٹا حسین بھی قریب بیٹا حسین بھی قریب اور نبی پاکتی بیٹی سیدہ قیبہ تاہران آبیدار رازے آر ایک پاس یوں امم حسین نو پڑی آئے ایک پاس امم حسین نو پڑی آئے جس وقت پڑی آئے کہنے نہیں علی پریشان نہ ہو بہو بیٹے آلے نبی دادارے جاؤ سمنگر مالے نو امم حسین میری طرف دے دیو امم حسین اپنی ترف دے دیو فرمایا ہے تے آلِ نبی دادارے جاؤ سوالی نو پتر حفظن اپنی طرف دے پتر حسین میری طرف دے دے جس وقت تو سوالی نو ملے آوے گا تھے تو پھر ضرور کہند آوے گا تمادم علی علی کو تیرے دکھ مک جانگے علی علی کو ہاتھ چکو ذرا ہاتھ چکو محبت نال علی علی کو تیرے دکھ مک جانگے علی علی کو کتا سونا علی اے میرے رسول دا بابا حسنین دا شوہرے بدول دا علی نو مدانوالے آپے ہمٹ جانگے علی نو مدانوالے آپے ہمٹ جانگے علی علی کو میرے سارے دکھ مک جانگے اے شانے اے مقامے ایسی ربے کائنات نے علی پاک مروت پاتا فرمایا ہے انہوں دوستہ نے جنبی ایک دو اور سمیشتہ حکم کیتا ہے میں بلا تمہید گفتگوگ کے لیکے جانا چاہنا اور اے دے تو پہلے مولا علی لی بارکہ دندر کسیدہ جا ہاتھ ہی لگوا لیے ایسے باستی کا نیام پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ ہاں ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے چڑا خاص بالے او زہران ہاں ایک عام بالے ایک خاص بالے چڑا خاص بالے او زہرا دلالے ہنانے دے دین تو گردن قدائی او زہرا دلال آگا حسین اے مقامے حضرات بلا تمہید کے